رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سیاسی جماعتوں کا فردار کیونکہ جمہوریت عوام کی حکمرانی کو کہتے ہیں اور عوام اپنے سیاسی نمائندے چندے ہیں تو اس کے لئے سیاسی جماعتیں قائم کی جاتی ہیں سیاسی جماعتیں جمہوریت کا اہم ستون ہیں یہ عوام میں سیاسی سوج بوج پیدا کرتی ہیں سیاسی جماعت عوام کے مسائل کو اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں پارٹی منیفیسٹو یا منشور جس میں اس کا پروگرام درجہ زیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرنا اور افتدار میں آ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو وہ اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں تو آپ کوئے میرے اور آپ کے دیکھنے کا سوال ہے کہ ہم جس سیاسی پارٹی کو ووڑتے ہیں کیا وہ قائد عظم کے فرمان کے مطابق یقین ہے اللہ کا یقین رکھتی ہے نظم و ضبط ہے اس میں بے لوس لگن کے ساتھ کام کرتی ہے کیونکہ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو ان تین چیزوں کی موجود کی میں حاصل نہ کی جا سکتی ہو اور پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ان میں ایسے اصاف ہیں کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں پھر آپ کو کسی پارٹی کے ووڑ دیتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا جو وہ باتیں کرتی ہے جس کا وہ پرچار کرتی ہے کیا اس کے اندر بھی حقیقی جمہوریت رائے جائے کیا اوتے داروں کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے یا صرف اکربہ پروری اور برادری کو سامنے رکھا جاتا ہے تو جب آپ ان چیزوں پر کسی پارٹی کو پرکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اگر آپ کے اندر بھی یقین اللہ کے یقین نہیں ہے آپ بلوز خدمت نہیں کرتے اکربہ پروری ہے میرٹ کو پسان نہیں کرتے قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو اگر آپ نے انتخاب نہ کیا صحیح پارٹی کا تو پھر پاکستان کو آپ اس رستے پر ڈال دیں گے جس میں سیدھے رستے کی طرف چلنا مشکل ہو جائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں کے اہم حقوق کیا ہیں جو ہمارا آئین ہے 1973 کا اس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو کچھ حقوق حاصل ہیں جن کو بنیادی حقوق کا نام دیا گیا ہے یعنی ہمارے آئین میں یہ باتیں درج ہیں اور ریاست پاکستان ان حقوق سے کسی بھی شہری کو محروم نہیں کر سکتی بلکہ ان بنیادی حقوق سے متسادم کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی آئین افراد کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ریاست ان کو پورا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے یعنی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کی حفاظت کرے جو آئین نے ایک شہری کو دیئے ہیں ان بنیادی حقوق میں سے کچھ درجے زیل ہیں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے ہر شہری اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے اس طرح انہیں بلا انتیاز جانی و مالی تحفظ حاصل ہے حکومت کے لئے اس کی عزت و آبرو کا احترام کرنا آئین میں دیا گیا ہے ہر شہری کو تجارت کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے تحریر اور تقریر کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے کوئی بھی پاکستانی شہری پاکستان بھر میں جائداد حاصل کرنے رکھنے اور بیشنے کا حق رکھتا ہے شہریت پاکستان کا حامل کوئی بھی گروہ جس کی اپنی الہدہ زبان رسم الخط اور ثقافت ہو وہ اس کی ترویج و ترقی کا حق رکھتا ہے کسی قومی مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے اور تجاویز کیا ہو سکتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حل باہمی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے قومی مسائل کو حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی مسائل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون کی فضا قائم ہو اور تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے کیے جائیں تو اس سارے سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں اگر ہمارے رائٹس کی بات ہے تو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی آئد ہوتے ہیں سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ فرائض ادا کرنا شروع کریں آپ کو حق ملنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو محفوظ محول فرام کیا جائے آپ کا فرض ہے کہ آپ حفاظتی اصولوں کو اپنائیں آپ کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہے لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کا احترام کریں آپ کا حق ہے کہ آپ سرکاری سکول کتابیوں اور علات استعمال کریں لیکن آپ کا فرض ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کریں آپ کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ عدل کریں آپ کا حق ہے کہ آپ کو اچھی تعلیم کے مواقع ملیں آپ کا فرض ہے کہ دل و جان سے ملک کی خدمت کریں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا